ساتھ قرب کی برکت سے مقام کتنا ملتا ہے آل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دیوبند والوں کا نظریہ ہے تو پیغمبر کے اصحاب کی بات کرتا ہے میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں توجہ رکھنا تو اصحاب کی بات کرتا ہے میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں تو ازوات کی بات کرتا ہے میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں ارے تو آل کی بات کرتا ہے میں مٹی کے ذروں کی بات کرتا ہوں بندہ کہتے بات سمجھ نہیں آئی میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی قبر مبارک کو دیکھ لے میرے پیغمبر کے روزے کو دیکھ لے میرے پیغمبر کے روزے کی مٹی جو میرے پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملی ہے دیوبند کا عقیدہ ہے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے یہی نظریہ حضرت دعوت غزنبی مسلقن اہل حدیث عالم کا بھی ہے وہ نظریہ کیا ہے کہ میرے پیغمبر کی قبر کے مٹی کے وہ ضررے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں وہ کعبہ سے بھی آلہ ہیں وہ عرص سے بھی آلہ ہیں کعبہ سے بھی آلہ خدا کے عرص سے بھی آلہ ہیں ایک بندہ مجھے کہتا ہے مولانا بات سمجھ نہیں آتی یہ مٹی کے ضررے خدا کے عرص سے آلہ کیوں ہیں میں نے کہا بجائے ہے ہم نے ان مٹی کے ضرروں کو دیکھا ہے یہ پیغمبر کی رہیش گاہ بنتی ہے ہم نے خدا کے عرص کو دیکھا ہے وہ پیغمبر کی سیرگاہ بنتی ہے اور رہیشگاہ سیرگاہ سے آلہ ہوتی ہے سیرگاہ رہیشگاہ سیرگاہ سے آلہ ہوتی ہے یہ پیغمبر کی رہیشگاہ ہے وہ پیغمبر کی سیرگاہ ہے اور رہیشگاہ سیرگاہ سے آلہ ہوتی ہے اگر آدمی جس رہیش میں راتا ہے وہ جھوپڑی کی بنی ہو جہاں سیر کے لیے جاتا ہے وہ فوارے لگے ہوں لیکن رہیشگاہ کا مقابلہ کبھی سیرگان نہیں کر سکتی اور عرش بے خدا رہتا نہیں ہے یہاں پہ میرے محمد رہتے ہیں اسے نبی کا مسکن کہتے ہیں اسے خدا کا مسکن نہیں کہتے ہیں میں نے کہا میں تو بات ذروں کی کرتا ہو لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب کلمہ پڑا ہے میرے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں پھر میں نبی نے اعتماد کیا تو کتنا کیا ہے میں نے نبوت کو دیکھا ہے اعتماد کیسے کیا ابن حجر مکی الحسمی نے تطہیر الجنان میں لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کلمہ پڑھ کے دامن نبوت میں آتے ہیں تو میرے پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کو کلم دیا ہے امیر معاویہ قرآن مجھ پہ اترتا ہے تو لکھنا تو نے ہے میرے حویلی لکھا کہ دوست تو بتا اپنے امان سے پوچھ کے بتا تیرا بیٹا سعودیہ میں رہتا انگلینڈ کنیڈا امریکہ میں رہتا ہے لیکن تو پڑنا نہیں جانتا تو لکھنا نہیں جانتا باہر بیٹے کو خط لکھنا چاہتا ہے تو جس کو خط لکھنے کے لیے بلائے گا وہی بلائے گا جس پر تجھے اعتماد ہے اگر تجھے اعتماد نہیں ہے بیٹے کے نام خط لکھنے کے لیے تو انتخاب نہیں کرتا تو بتا میرا پیغمبر اپنے وحی کو لکھوانے کے لیے جس کا انتخاب کرتا ہے اس پہ نبی کو اعتماد کتنا ہوگا قرآن خدا نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا ہے تو نبی نے لکھنے کے لیے امیر معاویہ کا انتخاب کیا ہے اور اترتا قرآن نبی پہ ہے لکھتا امیر معاویہ ہے امیر معاویہ آئے ہیں نبی نے قاتب وحی بنا دیا ہے توجہ رکھنا میرے امیر معاویہ کے قاتب بننے پہ دنیا نے اعتراض کرنا تھا اور لوگوں نے اعتراض کیا بھی ہے اعتراض کیا کر رہے تھے کہا جی ہم نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں مانتا کہتا ہے بھی عجیب بات یہ ہے کہ جب خدا نے قرآن اپنے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا جب نبی نے اصحاب کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا تو ان نے لکھ کر کیوں دیا ہے رد و بدل کر دیا ہوگا جب نبی کو خدا نے بن لکھے دیا نبی نے اصحاب کو بن لکھے دیا اصحاب کو چاہیے تھا بغیر لکھے امت کو دے دیتے ان نے لکھا ہے کوئی رد و بدل کر دیا ہوگا تو جب اعتراض آنا تھا میرے خدا نے جواب بھی قرآن میں دے دیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے آپ کو ہوگئے جواب کہاں موجود ہے تو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن جواب پہ تیری توجہ نہیں ابھی مولانا فرما رہے تھا وہ حافظ اور مولوی کا واقعہ سنایا کہ حافظ نے کیا کہا ہم قرآن کے ہر لفظ کے کلی بنا کے بیٹھے ہیں تو مولوی نے کیا فرمایا اس کلی میں ہم رہتے ہیں تو لفظ تو جانتا ہے توجہ 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 ترجمہ کیا کریں گے ترجمہ تو کسی کو آتا ہی نہیں اس لئے کہ نبی نے بتایا نہیں حضور بتاتے تو آتا جب نبی نہ بتائیں تو آئے گا کیسے ترجمہ کریں گے بولیے نا ترجمہ کتاب ہو یہ کتاب یا وہ کتاب ذالک کا معنی یہ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے توجہ رکھنا ذرا ذالک کا معنی اگر کوئی چیز قریب ہو تو یہ کہتے ہیں اگر دور ہو تو وہ کہتے ہیں سامنے موجود ہو تو یہ کہتے ہیں اگر غائب ہو تو وہ کہتے ہیں تو قرآن سامنے ہے یا غائب ہے بولیے نا سامنے ہے یا غائب ہے تو پھر یہ یا وہ بولتے جاؤ نا یہ یا وہ تو ذالک کا کہنا چاہیے یا حاضر بھئی زالک کا مانا وہ ہے حاضر کا مانا تو کیا کہنا چاہیے حاضر اللہ نے کیا فرمایا زالک اللہ فرماتے ہیں وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہم کہتے ہیں اللہ وہ نہ فرماؤ آپ کو ہونا حاضر کتاب یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں حاضر کیوں فرمایا حاضر کی بجائے زالک کا کیوں فرمایا توجہ رکھنا جواب پہ غور کرنا میرے اللہ کے علم میں تھا کہ جو قرآن میں نے نبی کو دیا اس پر اطراز کوئی نہیں کرے گا جو قرآن نبی نے اصحاب کو دیا اس پر اطراز کوئی نہیں کرے گا جو صحابہ لکھ کر دیں گے اطراز اس پر کریں گے کہ شاید ردو بدل کر دیا ہو جب پڑھیں تو قرآن کہتے ہیں جب لکھیں تو کتاب کہتے ہیں اللہ نے یوں فرمایا زالک کل کتاب ہو جو قرآن نبی پہ اترا وہ بھی لاری بفی ہے جو نبی نے اصحاب کو دیا وہ بھی لاری بفی ہے اور ذالکہ وہ قرآن جو معاویہ لکھ کر دیں گے الکتاب لا ری بفی وہ بھی لا ری بفی ہے نہیں سمجھا ذالکہ وہ قرآن جو معاویہ لکھیں گے الکتاب لا ری بفی اس میں بھی شک نہ کرنا جو میں نبی کو بغیر لکھے دیا وہ بھی لا ری بفی ہے جو امیر معاویہ لکھ کر دیں گے وہ بھی لا ری بفی ہے تو ان نے جو قرآن لکھنا تھا دشمن اعتراض بعد میں کیا ہے خدا نے جواب پہلے دیا شکریہ